ہر موڑ پر الگ ہوتی ہے داستان پیاج کی طرح ہر موڑ پر داستان الگ ہوتی ہے پیاج کی طرح زندگی زندگی گالب کا شیر ہے یا کتاب جون کی زندگی گالب کا شیر ہے یا کتاب جون کی اور کچھ اشار رکھتا ہوں کہ فلک میں زمیں اور زمیں میں آسمان رکھیں خاموشی میں بھی کہیں ایک زندہ صدا رکھیں دھڑکنیں اڑنے کی فراک میں امید لے کر نکلی ہیں چلو ہونسلوں کے حضرے میں ہی سارا جہاں رکھیں چلو ہونسلوں کے حضرے میں ہی سارا جہاں رکھیں اور وہ کھیل ہے وصل و فراک بے ترتیب سا ہے وصل بولتے ہیں ملنے کو اور فراک بولتے ہیں سیپریشن کو اور بے ترتیب دل کشم کشم ہے کہ اب مہرے کہاں رکھیں وہ سب کو بھیجتا ہوگا اب دویم ٹھکانے پر وہ سب کو بھیجتا ہوگا اب دویم ٹھکانے پر خدا بھی سوچ میں یوں ہے کہ جنت میں کیا رکھیں خدا بھی سوچ میں یوں ہے کہ جنت میں کیا رکھیں اور سزائیں مل نہیں پاتی گنہ گاروں کو یہاں رجت سزائیں مل نہیں پاتی گنہ گاروں کو یہاں رجت سبوت ڈھونڈ کر ہم آخر رکھیں تو کیا رکھیں میں ایک نظم آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے کہ سوال جواب اور تم جو یوں بیٹھے ہوئے مجھ سے کسی ہچ کے چاہت میں جو یوں بیٹھے ہوئے مجھ سے کسی ہچ کے چاہت میں سوال یہ کیوں کرتی ہو مجھ سے سوال یہ کیوں کرتی ہو مجھ سے کہ تم مجھ میں ہو یا نہیں جو تم نہ ہوں تو یہ نظم کہے گا کون جو تم نہ ہوں تو یہ نظم کہے گا کون اپما کسے دوں گا سب سنے گا کون کون ہس کے داد دے گا اور بولے گا کہ اتنی تعریف اوف پھر سے عشق ہو گیا تم سے کیوں کہنے لگتی ہو کیوں کہنے لگتی ہو کہ تم کترہ ہو یا ساگر میرا کیوں کہنے لگتی ہو کہ تم کترہ ہو یا ساگر میرا بیٹھ کر ساحل پر جو بوند بوند ترساتی ہاتھ میں آتی تو ایک پل میں چھوٹ جاتی اور میں لکھتا جاتا ہوں اور میں لکھتا جاتا ہوں تیری مدمست سی لہروں کو اور میں لکھتا جاتا ہوں تیری مدمست سی لہروں کو بن تیری بن تیری دھنکے وہ سرو کافیہ بنتا کیسے بن تیری دھنکے وہ سرو کافیہ بنتا کیسے وہ گزل کے پہلوں میں تیرے میں ہو کیسے پاتا تو کہو تو کہو اس وصل سے اچھا بھی سنگم کیا ہوگا تو کہو اس وصل سے اچھا بھی سنگم کیا ہوگا جو تمہارا نام لیتے ہی جو تمہارا نام لیتے ہی وہ خاموش راگنی بھی کچھ باتیں بنانے لگتی ہے جو تمہارا نام لیتے ہی وہ خاموش راگنی بھی کچھ باتیں بنانے لگتی ہے تو کیوں پوچھتے ہو تم تو کیوں پوچھتے ہو تم کہ تم راہ ہو یا منزل میری تو کیوں پوچھتے ہو تم کہ تم راہ ہو یا منزل میری اس کو سمجھنے ہی کوشش کیجئے گا کہ جو تمہارا نام لیتے ہی وہ خاموش راغنی بھی کچھ باتیں بنانے لگتی ہے تو کیوں پوچھتے ہو تم کی تم رہا ہو یا منزل میری کیونکہ صبح ہوتے ہی تم تو بس چل دوگے نا کیونکہ صبح ہوتے ہی تم تو بس چل دوگے نا اپنی رہا اے راغنی کو کر کے تنہا مگر سچ کہوں مگر سچ کہوں میرا بس چلے تو میں صبح آنے ہی نہ دوں بھلا تمہاری شواؤں سے بہتر بھی دیوالی کیا ہوگی تھانکیو مگر سچ کہوں